اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک ویوز میں امتیاد سیال آپ دیکھ رہے ہیں سیال اسٹیٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل لیٹر ٹو ریال اسٹیٹ امید کرتا ہوں ساتھ دوست خریص ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھیں سپیشل سلام میرا وسیز پاکسانیوں کو محبت کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ریلیشن ہیں ان کا بہترین کواڈینیشنز ہیں اور سیال اسٹیٹ کی ہمیں وقت کوشش ہے کہ آپ تک انفرمیشنز پہنچائیں حالات جب فاس جا رہے تھے تو اس کے حساب سے ہم بات کرتے تھے سب لوگوں کو سمجھ جاتی تھی بات اور الحمدللہ سے اسی طرح سے مارکٹ نے پروفارم کیا ابھی جو حالات ہیں وہ ڈسکس کرنے آپ کے سامنے آپ کے سامنے پاسٹ کو رکھنا ہے ہم نے اور بتانا ہے کہ آیا کہاں پہ یہ مارکٹ سٹینڈ کرے گی کہاں پہ ان کی ویلیوز ہوگی دوہزار چار میں جو برہان آیا تھا ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر تب بھی میں ریل اسٹیٹ کے کام کر رہا تھا فیس فائی تب اس اسٹیج پہ تھا جیسے کہ ابھی نائن پریزم ہے تب ہم نے ایک پلارٹ ایک کروڑ سٹائیس لاکھ کا تیس لاکھ کا پچیس کی مارکٹ چل رہی تھی مارکٹ جب برہانی صورت آل آئی تو مارکٹ نے ریورس کیا اور ففٹی سے سکٹی ایٹ تک یعنی کہ سیونٹی کہہ لیا ان اس کے اندر ٹرانزیکشن ہوتی رہی ڈی بلوک کی ایف کی جی کی سارے یہ میجر بلوک جو ہیں جو آپ کے سنٹر کے بلوک ہیں فیس فائی کے الحمدللہ مارکٹ نے اچھا اس پیریئر میں مارکٹ پھر بہتر ہوئی ہے آکے دوزار بارہ میں تھوڑا سا بہتر ہوئی بارہ تیرہ میں آکے پرانٹس میں تھوڑی مومنٹ چینج ہوئی تھی لیکن بارہ تیرہ میں مارکٹ سلو موشن میں بٹھی تو ریٹ جو ہیں وہ سوہ کروٹ کو پلس کر چکے تھے جن کے ست پچاس سے ستر لاکھ روپے مارکٹ ایڈ کر چکی تھی یہ تب کی بات کرو تب کی ویلیوز اور ایڈ اور لیس کرنے کی کنڈیشنز اور ہوتی تھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب مارکٹ سلو موشن بھی ہوتی ہے تو وہ فیز اپنی ویلیو برقرار رکھتے ہیں جن کے اندر ورک ہو چکا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی ایوٹ ہوتا ہے مینز پوزیشن آ رہا ہے وہاں پہ گھر بننا شروع ہو گئے کیا چینج آئے اس کے اندر کے وہ ٹریڈ چینج ہوتی رہا تھے لیکن آج کا جو مارکٹ کا محول ہے یہ کافی بہتر ہے اس سے دوہزار سات شیر میں جو برہان آیا تھا اس سے کافی بہتر ہے آج ہم کمپیر کریں گے فیز ایٹ اور نائن پریزم کو سیون کے ساتھ کافی ڈسکس ہوا آج ہم ایٹ کے ساتھ کریں گے ایٹ کی اور نائن پریزم کی لوکیشن برابر ہیں سیون کی لوکیشن تھوڑی سی بیک پہ چلی جاتی ہے سکس اور ایٹ کی برابر لوکیشنز ہیں اوپر نیچے آ رہے ہیں رنگ روڈ کی بڑی اہمیت ہے کہ وہاں پہ وہ اٹیچ ہیں ان کے ساتھ تو آپ کو اپروچ ہی ملتی ہے اس دور میں رشی ایریاز میں یا رشی دور آپ یہ کہلیں کیونکہ ہر بندے کے پاس ہر بنگلے میں چار پانچ گاڑییں کھڑی ہوتی ہیں جب وہ روڈ پہ آئیں تو ظاہر جام ہوگا اور ٹریفک کو مسائل ہوں گے فلو میں مسنا ہوگا تو رنگ روڈ یہ ایسانی پیدا کرتا ہے کہ آپ ایزی وی لے کر شہر سے بہر جانا چاہتے ہیں موٹر ویز کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا شہر کے اندر بھی آپ کسی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو رنگ روڈ سپورٹ کرتا ہے فیز ایٹ کیونکہ براؤڈ وی مین کمرشل ہے آپ کمرشل کی بھی ساتھ بات کر لیں کہ براؤڈ وی مین کمرشل اس کا ہے فیز ایٹ کا رنگ روڈ کے اوپر ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو نائن پریزم کا کمرشل بھی مین روڈ کے ساتھ ہے اور بہترین زون ہے وہاں پہ ایکٹیویٹی فیوچر میں بہت اچھی ہونے والی ہے مذہبت اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریزینیشنل پاکٹ تو پراپر ایٹ یا اولڈ میز کے جو ایڈ کیا ہوا پارک ویو یا ایر ایوی نیو وہ بھی رنگ روڈ کے اوپر ہے ان کی اپروچ بھی سیم ہے بٹ اس میں وہ ٹرازیشن یا ٹریڈ ہم اس طرح کی نہیں انکلوڈ کرتا ہے جس طرح کی فیز ایٹ پراپر کے اندر ہے پراپر میں ڈبلیو بلوک ہے ایکس ہے ٹی ہے ایس بلوک ہے یو اور وی بلوک ہیں یہ مین بلوک ہیں اور ایس تھوڑا آگے چلا جاتا ہے بٹ ٹی دبلیو مہنگے ہیں اس کے بعد یو پھر وی پھر ٹی آ جاتا ہے ایکس بلوک یہ پانچ سے چھ بلوک جو ہیں ان کا ہم کمپیر کریں گے دی ایس چھے فیز ڈینٹ پریزم کے ساتھ یہاں پہ جو بران آیا تھا مارکیٹ میں جو ریٹ لیس کہتے ابھی جو صورتال چاری فیز ایٹ کو کوئی اثر اس طرح نہیں ہوا کیوں میں کل بھی گھوم رہا تھا بیچ میں کافی کام ہوتے ہیں میں آنا جانا لگا رہا تھا میں سی سی اے ون میں گیا ہوا تھا وہاں پہ اتنی بہترین ایکٹیوٹی میں نے دیکھی پلازے اتنا تیزی سے بن رہے ہیں آٹھ مرلا چار مرلا سی سی اے ٹو میں تھوڑا کم پلاز ہیں لیکن لوکیشن اس کی بھی بہتر ہیں اب انہوں نے جو روڈ نکالا ہے بیچ میں ایک اور سوفٹ جو ڈریکٹ کیا ہے یہ میں خیال میں اور بھی بہتر ہو جائے گا کہ آپ کا جو ہے آہ وی جو ڈریکٹ ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پیچھے انہوں نے اس کو اٹیچ کیا ہے اس کے ساتھ جو سی سی اس کی پٹی تھی اس کے ساتھ پیچھے کنال اور دو کنال کی پٹی دے دی ہے یہ سی سی بہتر وزن کر گیا ہے اس میں ایکٹیویٹیز زیادہ ہے اور اس کے ریٹ بھی بہت بہترین ہیں اس کے بعد ہم آہ ریزینسل پاکٹ کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ چار کروڑ پونے چار کروڑ سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں ساڑھے تین میں کوئی یہاں پہ کیونکہ آئی ٹنشن ویرس کے نیچے آ جائیں تو ساڑھے تین میں مل سکتا ہے پلاٹ پونے چار میں ادھر ویس یہاں پہ ساڑھے چار پانچ کروڑ سوہ پانچ کروڑ کی باتیں ہوتی ہیں کمپیئر اگر گئے مارکیٹ کی کنڈیشنز یعنی کے لوکیشن کے حساب سے تو یہ اگلی انٹرچینج آتی ہے آشیانہ والی جو نائن پریزم کو سوٹ کرتی ہے اور نائن پریزم والی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ انٹرچینج تو وہاں پہ کیا صورت آل ہے وہاں پہ ابھی ہم جو پلاٹ میمیمم میں ایک کروڑ نوے لاکھ کا کنال کا مل جاتا ہے کنال کا ایک کروہ نوے لاکھ سے لے کر ایچ بلوک میں بونڈری کے ساتھ ایچ ٹوٹل میں اگر ہم ڈسکس کریں تو ہمیں پونے تین کروڑ تک پلاٹ میلتا ہے جو کہ اس وقت ایڈیل ہے نائن پریزم کے اندر انویسمنٹ کرنا اور نائن پریزم جو لوگوں نے پہلے بیسٹرک انویسمنٹ کی انہوں نے فائدہ اٹھایا جو سنٹر میں ہیں انہوں نے کم فائدہ اٹھایا ابھی جو لوگ لیں گے سرمایہ زیادہ لگے گا لیکن اس میں یہ ہوگا کہ ان کو پرافٹ زیادہ آئے گا یہ میری اسیسمنٹ ہے اور الحمدللہ سے میں دیکھ رہا ہوں دوہزار پچیس تک نائن پریزم کے اندر چار کروڑ بوٹم ہوگی چار کروڑ پلس کے پلاٹ ہوں گے وہاں پہ کنال کے اچھے پلاٹ کیونکہ اس میں ویلیج بھی آتے ہیں ایفیکٹڈ پلاٹ بھی ہیں نیرس بولڈری وغیرہ اس کو اگر ہم نکال کے جنرل کی بات کریں تو چار کروڑ سے ساڑھے چار کروڑ پونے پانچ کروڑ کا پلاٹ میں دیکھ رہا ہوں اور اگر ہم بونڈریز وغیرہ کے جو ڈیڈ ڈینڈ کی پلاٹس ہیں ان کو بھی کریں تو وہ بھی آپ کو ساڑھے تین کروڑ سے نیچے نہیں ملیں گے یہ دوہزار پچیس کی بات کروڑ الحمدللہ جس سے آپ نے پہلے اسیسمنٹ دی اس مارکیڈ کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے آگے نہیں کرنا ہمیں ٹائگی نہیں پلیسز ہوں گی اور مارکیڈ بہتر پرفارم کرتی رہے گی اب ریال اسٹیٹ ایک انڈسٹری ہے اس نے اوپر جانا ہی ہے اب خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پانچ مرلہ ہے اس وقت پیس سیڑ لاکھ سے لے کر ہمیں کو ملتا ہے جے بلوگ میں پیس سیڑ لاکھ سے لے کر ایٹی فائی تک یہ بہت بہترین ہے کہ آپ اس وقت دس ملہ کا میں ملتا ہے ایک کروڑ پینتیس لاکھ سے لے کر تقریباً کوئی ایک کروڑ نوے تک جس میں پوزیشن بلوگ بھی آ جاتے ہیں جس میں آر بلوگ ایف بلوگ سی بلوگ آر بلوگ کا ایک سو بیس فیٹ روڑ یہ لوکیشنز اس کے اندر آتی ہیں ایل بلوگ کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک سو پینتیس سے لے کر ایک سو پچھ ساٹھ پیسٹھ تک دس ملہ کا پلوگ آپ کو اچھا مل جاتا ہے بلوگ کے اندر بھی دس ملہ کا ملتا ہے کے بلوگ میں پانچ ملہ آپ کو پچھتر لاکھ سے لے کر ایک کروڑ دس تک آپ کو ملتا ہے نان پوزیشن ہے کمپلیٹ ہو چکا ہر چیز وہاں پہ آ چکی آگے زیادہ پھر کنال ہے تو کنال کے اندر میں نے بتایا ہے کہ جس طرح کا میں وہاں پہ ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں جس طرح کی وہاں پہ وہ فیز کے اندر ایکٹیوٹی دیکھ رہا ہوں میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ انویسمنٹ میچور کرنا دو طرح کی انویسمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ ڈسکس میں ٹینڈ کو ساتھ میں کرتا ہوں اس وجہ سے مجھے کرنا پڑتا ہے کہ میں اب دیکھ رہا ہوں لوگوں کے میٹ سیٹ کیا ہوتا ہے مجھے بیس سال ہو رہے ریال اسٹیٹ سیکٹر کو ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا چاہ رہا ہوتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے انویسٹرز ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں آن گرون کارپٹ روڈ کا پلات ہو تو وہ ہم لے لے اس میں بھی نقصان نہیں ہوگا نوڈ اوٹ نقصان تو نہیں ہوگا لیکن فائدہ بھی ہوگا فائدہ تو ہوتا ہی ہے ہوتا کیسے کہ ہم میں جس زاوی سے بات کرتا ہوں کہ اگر آپ تین سال رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو سرمایہ زیادہ لگانا پڑے گا تین کے اندر آپ اسی سروائے کے اندر آپ کو تین پلات مل سکتے ہیں سیون میں آپ اس وقت مچور انویسمنٹ ہے وہ مینسٹ والے لوگ جو چاہتے ہیں آن گرون پوزیشن پلات ہو وہ وہاں پہ لے سکتے ہیں بٹ اگر اسی چیز کو ہم اپنے زاوی سے سوچیں آپ تین میں رکھیں پیمٹ کو تو تین سے تین گناہ زیادہ ہمیں پرافٹ دے گا پرافٹ کی بات کرو اگر کروڑ وہاں پہ آتا ہے تو وہاں پہ تین کروڑ پرافٹ آئے گا اگر کروڑ ڈیڑ کروڑ آتا ہے پریزم میں تو وہاں پہ تین چار کروڑ پرافٹ آ سکتا ہے اسی امونٹ کے اندر آپ کو زیادہ پرافٹ آ سکتا ہے تو تینوں فیزوں کو چاروں کو اگر ہم ڈسکس سکتے ہیں پورے پیچھے فیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو جو انویسمنٹ ہے چار سال کی وہ فیز سٹینڈ کے اندر بنتی ہے اگر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم آن گرون پلات لے پوزیشن والا تو وہ سیون کے اندر چلے جائے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پوزیشن نہ بھی ہو ہم نے چار سال بعد گھر بنانا ہے تین سال بعد جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تین سے چار سال بعد گھر بنانا تو وہ پریزم ان کے لیے ایڈیل لوکیشن ہے ایڈیل ٹائم ہے اور ایڈیل فیز ہے ایڈیل فیز ہے انویسمنٹ پوریٹ آ ویو بھی اینڈ یوزر کے طور پر فیسیلیٹیٹ ہونے کے حساب سے بھی فیز نائن پریزم بیسٹ ہے بٹ اگر ہم انویسمنٹ پوریٹ آ ویس سے سوچتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ہم سرمایہ کلکولیٹ کریں اگر ایز ای بینکر کہ ہمارے پاس تین کروڑ ہے جہ ساڑھے تین کروڑ ہے اس کو ہم کہاں پہ لگا کہ چار سال کے اندر بہترین پرافٹ لے سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیس ٹین ہے اس وجہ سے میں فیس ٹین کو ساتھ میں اٹیج رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے یا ویویس میں سے کوئی بھی اگر چاہ رہے ہیں کہ ہم کس کٹیگری میں جائے تو آج میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا فیس سیون کو سکس کو ایٹ کو نائن پریزم کو اور پھر آپ کو ٹین میں لے کے گیا ہوں کہ ٹین میں آپ اس کنڈیشن میں جا سکتے ہیں کہ آپ انلی وہاں پہ انویسمنٹ کر کے چھوڑنا چاہتے ہیں ادروائز آپ جو آن کرون جانا چاہتے ہیں اور کارپیٹ روڈ پہ نان پریزم میں نائن پریزم پریزم میں فیس سیون بلکل ہائی فائی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اچھے گھر بنانا چاہتے ہیں تو فیس ایٹ بھی ایڈیئر ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں ہم نے انشاءاللہ ہمیں عبید ہے کہ آپ کو یہ ہماری چیز پساندہ ہی ہوگی انشاءاللہ نیچ ویڈیو ہم فیس سیون کے اوپر ڈیٹیل بنائیں گے اور اس کے بلوک وائز ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ